دوستو اگر آپ بھی شاردل تھاگر کو خطرنا کھلاڑی مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کچلنا کسے کہتے ہیں کوئی لوٹ شاردل تھاگر سے سیکھے بلے سے تباہی مچانے کے بعد گیند بازی سے انہوں نے آر سی بھی دھجیاں اڑا دی تو اب خود کولکاتا کے مالک شارو خان نے اس کھلاڑی کی جم کر تعریف کی ہیں جی ہاں شارو خان نے شاردل کو جیت کا سب سے بڑا ہیرو بتاتے ہوئے جو کچھ بھی کہا ان کی باتیں سن کر آپ بھی شاردل تھاگر کو دل سے سلام کریں گے تو آگر کیا بتایا ہے شارو خان نے ان کے دلوں کو چھو لینے والے بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شارو خان اور سنیل نارائن میں کون ہے اس جیت کا اصلی ہیرو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایڈن گارڈن کے میدان پر لارڈ شاردل تھاگر بینگلور کے لیے سویم کال کا دوسرا نام بن کر میدان میں آئے تھے آپ کو بتا دیں میدان میں آتے انہوں نے بینگلور کے ہرے گیندباس کی بے رہم سے پٹائی کرنی شروع کر دی سبھی کی دھچیاں اڑاتے ہوئے اس کھلاڑی نے کیول 20 گیندوں میں آئے پیل 2023 کا سب سے تیز ارد شتک ٹھوک دیا تھا کیول اتنا ہی نہیں 20 اووروں میں شاردل نے رنکو سنگھ کے ساتھ شتک یہ پارٹنرشپ اور اپنی اوشوسنیہ فسپورٹک بلے بازی سے کولکاتا کو 204 رنوں تک پہنچا دیا تھا کولکاتا کے لیے سب سے بڑے ہیرو شاردل تھاکور نے اس مقابلے میں کیول 29 گیند کھیل کر 68 رن بنائے جس میں ان کے بلے سے نو چوکے تو وہیں تین توفانی چھکے نکلے تھے ان کے دمبر کولکاتا نے جو واپسی کی اس کا اثر اس قدر ہوا کہ سنیل نارائن کے ساتھ ورن شکرورتی نے تباہی مچاتے ہوئے پوری کی پوری RCB کو دیکھتے ہی دیکھتے تحس نحس کر کولکاتا کوئی ایک اتحاسک جیت دلا دی جس میں شاردل تھاکور نے بھی مائیکل بیسویل کا وکیٹ چٹکا کر بچی کچھ ہی قصر پوری کر دی اور اکیاسی رنوں سے اپنی ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی جیت دلائی اس مقابلے میں وہ من آف دا میچ بن کر سامنے آئے تو وہیں دوستوں اب ان کے شاندار پردرشن پر جہاں پوری دنیا حیران ہے تو شارو خان کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے اور یہ مقابلہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اس کھلاڑی کے سمان میں جو کچھ بھی کہا اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے جی ہاں انہوں نے بتایا کہ میں نے اب تک اس سے شاندار پرفارمنس اپنی ٹیم کا نہیں دیکھا ان لوگوں نے سچ میں میرا دل جیت لیا ہے جس طریقے سے شاردل نے بلیبازی کی وہ تعریف کے قابل ہے اس کے علاوہ بھی سب ہی کھلاڑیوں نے شاندار پردرشن کے انشت طور پر جیت میں سب ہی کا یوگدان ہوتا ہے اپر ہار جیت کا ایک سینبتی ہوتا ہے جو آج شاردل تھاکر تھے یا دی وہ میدان میں نہیں ہوتے تو شاید ہم کبھی بھی نہیں جیت پاتے تینکیو شاردل میرے دل میں آپ کے لئے عزت کئی گناہ بڑھ گئی ہے جی آشارو خان اپنی ٹیم کی شاندار جیت پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم اپنے شاندار پردرشن سے فائنل میں پہنچ پائے گیا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات